السلام علیکم ابو جی کیا حال چال ہے وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ خیریت سے اپریشن ہو گیا ڈاکٹر کہتے ہیں کامیاب ہوا اللہ کا شکر الحمدللہ اللہ کا شکر ہے الحمدللہ اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ایشفیع لی بہت ساری دعاوں کی ضرورت ہے میرے پیارے سبسکرائبر اور مشاہدین الكرام مشاہدین الكرام کرتے ہیں دیکھنے مارکو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ انسان بہت کمزور ہے الانسان ضعیف بلکہ اللہ تعالی نے فرمایا راشید میں خلق الانسان ضعیفہ خلقہ کا مطلب ہے کہ پیدا کیا بنایا گیا الانسان ضعیفہ یعنی کمزوری میں کمزوری میں بنایا گیا یعنی کمزور ہے انسان الحمدللہ اللہ کا کرم ہے آج آج بدھ کے دن صبح تقریبا دوبہر بارہ بجے ساڑھے بارہ بجے تقریبا میرا حرنیہ کا آج رپریشن ہویا ہے بدھ کے دن سات دسمبر دوہزار بائیس تاریخ سبعہ اسنہ عش یعنی دسمبر الفین و فین و عشرین تمہ بعون اللہ و حمده اجراء عملیت الفتق افتاق بھی کہتے ہیں ہرنیہ کو افتاق کہتے ہیں اور الحمدللہ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ رپریشن کامیاب ہو گیا تمت العملیہ بنجاح تمت کہتے ہیں کہ ہو گئی عملیہ اپریشن کو کہتے ہیں عملیہ مونس ہے نا ہو گئی اس لیے بنجاح یعنی کامیابی کے ساتھ الحمدللہ الحمدللہ بہت ساری دعاں کی ضرورت ہے جزاکم اللہ خیر بارک اللہ فیکم ہماری دعایں آپ کے ساتھ ہمیشہ ہیں اور اللہ آپ کو جلد سے حتیابی عطا فرمائے اور دوبارہ سے آپ نارمل روٹین میں آ جائیں اور اللہ کا شکر ہے بہت ہی مشکل گھڑیاں اللہ تعالی نے ختم کر دی اور شکر اللہ کا ابو بہتر ہیں کافی بہتر ہیں الحمدللہ اللہم لکا الحمد والشکر یعظیم الشان یا کریم اللہم ارحمنا برحمتک الواسع یا کریم ابو جی میں ایک اور ویسے بات پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ آپ ہمارے ویورز کو یہ بھی بتائیں کہ علاج میں کبھی دیری نہیں کرنی چاہیے اگر جہاں آپ کو پتہ چل جائے نا کہ بیماری آپ کو یہ ہے تو آپ اس میں دیری مت کرو کیونکہ وہ جو آپ کی تکلیف ہے نا وہ بڑھتی جائے گی بڑھتی جائے گی صحیح بات ہے پھر اس طرح ڈاکٹرز کے لئے بھی مشکل ہوگی اور آپ کے لئے تو زیادہ بھی مشکل ہوگی نا جی ہاں اس لئے عربی میں کہتے ہیں لا تتأخر فی العلاج لا تتأخر یعنی دیر نہ کرو فی العلاج علاج میں اور یہ بھی کہتے ہیں الوقایت خیر من العلاج الوقایت کہتے ہیں یعنی پریز کرنی بچاؤ کرنا وہ بہتر ہے علاج سے الوقایت خیر من العلاج اس وکیبلری میں اور زیادہ ہم اضافہ کریں گے جب آپ صحتیاب ہوں گے مکمل طور پر تو بس ڈاکٹر نے آپ کو آرام کرنے کے لئے کہا تو آپ اب ریسٹ کریں انشاءاللہ جزاکم اللہ خیر آپ کے تعاون کا بہت بہت شکریہ آپ نے کافی حل کی ہے اللہ تعالیٰ آپ کو عجر دے گا اس کا چینل بھی مونیٹائز ہو گیا ہے الحمدللہ آپ لوگوں کی دعاوں سے آپ لوگوں کی کوپریشن سے اور آپ ماشاءاللہ اتنا انٹرسٹ لے رہے ہیں کہ آپ عربی سیکھ رہے ہیں جب آپ کومنٹس لکھتے ہیں اور مجھے بہت خوشی ہوگی اگر آپ کوئی سوال کریں گے پوچھیں گے کوئی بھی عربی کا کوئی جملہ لکھتے ہیں یعنی آپ اردو میں لکھتے ہیں میں انشاءاللہ آپ کو آپ کی ضرورت کا جو جملہ ہے نا اردو میں لکھتے ہیں میں انشاءاللہ آپ کو عربی اور کوئی تھی لہجے میں بھی انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا اور زبان سیکھنا جو ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا حدیث شریف کا مفہوم ہے من تعلم لغت قومن امین مکروہم کوئی بھی کسی قوم کی کسی لوگوں کی زبان سیکھتا ہے تو ان کے چال فریب سے بج جاتا ہے یا چال فریب سے بچاؤ ہو جاتا ہے من تعلم لغت قومن امین مکروہم کوئی بھی من کوئی بھی من جو ہے نا کوئی بھی اس کا مطلب ہے اگر من کہیں گے وہ اس کا مطلب ہوتا ہے سے یعنی کدھر سے جیسے کہتے ہیں من تعلم جس نے سیکھی تعلیم حاصل کی لغت قومن لغت کہتے ہیں زبان کو قومن کسی قوم لوگوں کی من تعلم لغت قومن امین مکروہم امین کا مطلب ہے سیف ہو جاتا ہے اس کو سیفٹی مل جاتی ہے مکروہم ان کے چال فریب مکر سے اور آسانی بھی ہو جاتی ہے ایک دوسرے سے گفتو گفت کرنے کی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک پرانسی میں بھی فرمایا ہے یا ایوہ الناسو انہا خلقناکم من ذکر و انسا و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفو انہا اکرمکم عند اللہ اتخاکم اے لوگوں ہم نے آپ کو ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا ہے اور آپ کو قبیلے اور خاندان بنا دیئے تاکہ ایک دوسرے کی پہچان کر سکو موسیقی